اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور تبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ جبار مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو چہرہ بدصورت ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے تو چہرے پہ داغ پڑیں چہرے پہ دانے بنیں یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسس وہ کرواتی ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہی نہیں سکتا اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی ولا حول ولا قوت الا باللہ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں میمری بھی تیز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بنائی بھی تیز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں